نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے لیکن معاشرے میں اس کے برکس اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں یہ قرآن کی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجس کیا ہے سورہ نور کے اندر بھی آیا تفصیل کے ساتھ کہ ناپاک مرد پھر اسی کے اہل ہیں کہ انہیں ناپاک عورتیں ہی ملیں اور پاک مرد اس کے اہل ہیں کہ انہیں پاک عورتیں ملیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل رول کے طور پر بتایا ایک سیپشنز ہر آلویس دیر حضرت نوح اور لوت دونوں کی بیویاں مشرکہ تھی اگرچہ وہ بدکار نہیں تھی لیکن مشرکہ تو تھی شرک خود بہت بڑا ایک جرم ہے اور قرآن میں آیا سورہ تحریم کے آخری رکوم ہے کہ وہ دو بہترین بندوں کے انڈر تھی اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے تب باپہ دشاہی کوئی نہیں جب نوح اور لوت علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر بری عورت مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود برا ہے نہیں یہ کبھی کبھار انسان گئے لیکن جنرل ایسا نہیں ہوتا بعض کا تزمیش کے طور پر انسان کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے وہ اللہ نے کہا ہے اس میں یہاں تک کہ زانیاں مرد جو ہے نا وہ اہل اسی کے ہیں کہ وہ کسی زانیاں عورت کے ساتھ شادی کریں پاک عورت کے ساتھ نہ کریں جس طرح یہ کئی اسلامی بھائی جو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے ان کے کالیجز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان سے اگر پوچھیں کہ تمہاری بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتا ہے جی فل نکاب تو تو ہی تھے کے پہلے نا ہے تو پھر ایسے کو کہا جائے گا کہ بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں دیکھ لیں انسان کے اندر یہ میں نے کتنے کلین شیو لوگ دیکھے ہیں ان کی بیویاں پورا پورا ہجاب کرتی ہیں اور ان کی کہنے پہ کر رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ اس پہ کوئی کمپرومائز ہے ہمارے عثمان بھائی بتا رہے ہیں ان کے ایک دوست ہیں یہاں پہ تو انہوں نے وہ آدھا پینا وہاں وہ جنہوں کہنے دینے وہ شارٹ وہ چھوٹا سا وہ جو پینٹی ہوتی ہے کلین شیو ہیٹ پہنا وہاں اوپر اور ساتھ ان کی بیوی جس نے آدمے بھی دوستانے پہنے ہوئے نکاب اور فول ہجاب اسمان بھائی کہنے یارے سارے اسلام بیوی دلاتے رہے ہیں تھوڑا اپنے بھی لاؤ پردے میں سٹرکٹ ہونکنے سارے اسلام بیوییں دلائے آیا ہے خدا کے لیے اپنے اوپر بھی اسلام ناپس کریں